اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیری فارمینگ اینڈ اوف کیر اور فیس بک پیج میں امتیاز حسین اچھا جی ایک بہت بڑا جو دھوکھا ہو رہا ہے وچیوں کی خرید و فروخت میں اس پہ بات کروں گا سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ ناوٹ فار سیل ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ کو کوالٹیز بتاؤں گا کہ امپورٹڈ جانور لوکل جانور میں کیا فرق ہوتا ہے یا ایک اچھا جو فریزیان جانور ہے اس میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور جو لوکل جانور ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اکثر جو ہے نا آج کل جو فیس بک اور یوٹیوب پہ ہے نا وہ لوگ لوکل جانور جن کا کلر جو ہے وہ فریزیان والا ہوتا ہے لیکن ان کی لوگ لے جاتے ہیں اس طرح کا اڈر نہیں بنتا اس طرح کا جو ہوانہ ہے نہیں بنتا جس طرح کا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا وہ فریزیان جانور سمجھ کے لے جاتے ہیں تو کچھ کوالٹیز ہیں جو فریزیان جانور کی ہوتی ہیں جو کہ آپ جانور خریدنے سے پہلے آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ اس طریقے سے جانور خرید سکیں گے سب سے پہلے اس کے فیس سٹرکچر پہ آتے ہیں تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں ابری ہوئی ہیں دونوں سائٹوں سے یہ دیکھیں آنکھیں دونوں سائٹوں سے اوپری ہوئی ہیں جو ماتھے والی چیز ہے نا ماتھا اس کا کشادہ ہے بڑا ہے لیکن اس میں نا تھوڑی سی آنکھیں ابری ہوئی ہیں اور باقی جو سرفس ہے نا ماتھے کی وہ تھوڑی سی ڈیپ ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ نا ماتھے کے اوپر ایک تائیسہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فریزین کی نشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں نا یہ اس کی گردن کا سائز آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں اگلی ٹانگوں کے درمیان فاصلہ چیک کریں چیسٹ جو ہے اس کی آپ ویٹھ جو ہے اس کی جو مطلب کہہ لیں چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کا جانور جو ہے وہ گرمی بھی نہیں کرے گا دودھ بھی اچھا دے گا اور پیورٹی کی یہ نشانیاں اور بھی کافی ساری ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دودھ والا جانور جو ہے وہ آپ نے کس طرح سیلیکٹ کرنا ہے جو لوگ کہہ کے بچڑی آپ کو ایمپورٹی دیتے ہیں نا ان کو بیسک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایمپورٹی جو بچڑی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے ایمپورٹی تو لفظ جو یوز ہوتا ہے نا وہ جو جانور ایمپورٹ ہو کے آیا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے ہم نے دیکھنی ہے اچھا فریزین جانور تو اس طرح کی کچھ کوالٹی ہے میں کچھ آپ کو جانور کی بیک سائیڈ سے بھی دکھا سکتا ہوں اچھا گردن کا سائز دیکھیں گردن کا سائز بلکل چھوٹا ہے جتنا بڑا جانور ہے نا اس حساب سے گردن کا سائز نہیں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے لگتا ہے گردن جانور کی ہے بھی نہیں اس کے بعد اگر آپ جانور کی لینٹھ دیکھیں اس کے علاوہ ڈیا فروم دیکھیں یہ تقریباً اٹھارہ مہینے سے بھی کم کی فر ہے ابھی یہ چالیس دن کی پریگنٹ ہوئی ہے ابھی میں نے چیک کی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی کوالٹی کے جانور آپ خریدیں اگر آپ پروفیٹ ایبل ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ کو جانور پیچھے سائیڈ سے بھی دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب فالو کر لیں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ایک بار شیئر لازمی کریں تاکہ اگر آپ تک انفارمیشن پہنچ گئی ہے نا تو آپ کے دوستوں تاک بھی پہنچ جائے یہ دیکھ جی ماشاءاللہ اگر میں کہوں نا کہ جتنی ہمارے پاس چالیس بیالیس ہیفریں کھڑی ہیں ان میں سے اس کو نمبر دوں تو میں دس میں سے نو نمبر دوں گا یعنی کہ یہ ٹاپ کلاس تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے تاکہ آپ کبھی بھی دھوکھا نہ کھا سکیں ہیفریں خریدنے میں خاص طور پر یہ میں بندہ ہوں اکیلا میرے پاس کوئی کیمرہ مین بھی نہیں ہے تو پھر بھی میں آپ تک انفارمیشن پہنچاتا رہتا ہوں اس کے پٹھے کا جو سائز ہے وہ چیک کر لیں تیل چیک کر لیں اور سٹینڈنگ پوزیشن چیک کر لیں اگر تو آپ کراس کا جانور لینا چاہتے ہیں تو بے شک لیں لیکن اگر آپ کو کوئی کراس کا جانور یا جس کے مطلب بلیک ٹھیک اور وائٹ کلر ہو تو اس کو کبھی بھی امپورٹڈ سمجھ کے نہ لیں یہ کوئیٹی ہیں جس جانور میں ہو اگر آپ دیکھیں اچھا اینڈ میں میں آپ کو بلکہ ایک تصویر لگاؤں گا اس میں کچھ چیزیں میں ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح کا جانور ہونا چاہیے وہ تصویر آپ نے اینڈ پر لازمی دیکھنی ہے اس میں میں ساری چیزیں وہ کروں گا دودھ والے جانور کے اکارڈنگ بھی یہ پچھلی سائڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جانور